اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ہے پاسکلائن مشین پہ ہم ایولیشن ایف کمپیٹر پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے جو دو لیکچرس لیے تھے وہ ان میں سے ایک تھا بیکس اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا نیپیر بونز اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو نمبر آتا ہے وہ ہے پاسکلائن کا پاسکلائن اب مشین کس چیز کے بارے میں تھی وہ بنائی کیسے گئی اس میں تھا کیا کیا ہم آج اس لیکچر میں انشاءاللہ سب کلیر کریں گے پاسکلائن مشین کا نام ہے اس جو بھی کلکولیٹنگ ڈیوائس تھی یا مشین تھی بھلا ایسے پاسکل وہ ایک میتھمیٹیشن تھا جس نے یہ بنایا اب وہ تھا کس علاقے سے اس کا تعلق تھا ایوز فرنچ میتھمیٹیشن ایوز فرنچ میتھمیٹیشن انیوینٹیڈ ایک کلکولیٹنگ مشین اس نے کلکولیٹنگ کلکولیٹنگ کرنے والی مشین بنائی پاسکلائن رکھا ان سکسٹین فورٹی ٹو جو لاسٹ نے پڑا تھا اس نے سکسٹین فورٹین میں بنائی اور اس نے سکسٹین فورٹی ٹو جب وہ صرف اور صرف انیس سال کا تھا پاسکلائن یوز روٹیٹنگ ویلز اس نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روٹیٹنگ ویلز کو استعمال کیا ایچ ویل ہیل ہیل ایچ ویل ہیل ہیل پر ایچ ویل ہیل پر ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور نو اس طرح کر کے نو ڈیجٹ سے ٹھیک ہے زیرو سے لے گے نو تک کیلکولیشنز ویل پر فارم بائی روٹیشن ویلز کیلکولیشنز کیسے کی جاتی تھی ان کو روٹیٹ کر گیا یہ انٹی کلوکوائز یا کلوکوائز ویل ون ویل کمپلیٹا روٹیشن نیکس ویل موز بائی ون ڈیجٹ جب ایک ویل اپنی روٹیشن کو کمپلیٹ کرتا تھا تو جو جو اگلا ویل تھا یہ ایک نمبر آگے چلا جاتا تھا only one digit ٹھیک ہے it had a number of small slots for displaying the result اس کے پاس یہ چھوٹی چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے جس پہ آپ کو result بتایا جاتا تھا ٹھیک ہے ان خانوں میں result بتایا جاتا تھا it could perform addition and suppression on whole numbers یہ whole numbers جو آپ نے محضہ پڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ addition اور suppression کا کام کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا یہ تھا بچوں آج کا جو لیکچر بلائیسی پاسکل کی بنائی ہوئی مشین پاسکلائن امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment section میں ضرور پوچھئے اگر اس کے علاوہ کسی topic پہ آپ لیکچر چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی مجھے ضرور بتائیے گا میری اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اللہ حمی و ناصر